ان سب کو ان معصوم لوگوں کے اوپر استعمال نہیں کرنے دیا تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے تو لور جڈیشری کو تبدیلی کی ضرورت تھی ان خوانین کو آسان کرنے کی ضرورت تھی کہ جو آوام ان ناس کو اثر کرتے ہیں ہائر جڈیشری کے حوالے سے تو آپ تماشا دیکھی رہے ہیں جو بھی تماشا کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر میں ایران کا مشکور ہوں غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے سید حسن صلی اللہ کے حوالے سے ان کی شہدت کے حوالے سے ایران نے جو مسلمانوں کا نام اوچا رکھا میں باقی مسلمان قوموں سے گزارش کرتا ہوں اور مملکتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ غزہ فلسطین اور کشمیر کے معاملات کو مت بھولیں یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جس ظلم کو روکنا چاہیے اسرائیل ایک گنڈے کی طرح جس طرح سے گنڈے ہماری جمہوریتوں کو خراب کرتے ہیں اسرائیل دنیا کی مملکتوں کے اندر ایک گنڈے کی طرح معصوموں کی جان مسلسل دے رہا ہے اور یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے جس کی بنیاد پر مشرق غستہ تباہ ہوا ویپنز آف ماس دسٹریکشن کے بہانے سے جس کی بنیاد پر مشرق بید تباہ ہوا افریقہ تباہ ہوا لیٹن امریکہ تباہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے کم سے کم اخلاقی اعتبار سے تو کھڑے ہوں تو لہٰذا میں ایران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہم فلسطین کے معاملے میں قائد اعظم کے موقع سے لے کر آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں قائد اعظم کا پہلا موقع یہ تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کے لئے ہونا چاہیے سنگل سٹیٹ سرزفراللہ نے تقریر کی یونائٹیڈ نیشنز میں قائد اعظم کے کہنے پر اور یہ جو بعد میں بادشاہ فیصل بنے انہوں نے کہا کہ جی اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہا گیا قائد اعظم نے کہا یہ ٹو سٹیٹ سلوشن تمہیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں مگر یہ کہ اب پاکستان کا موقع یہ رہا ہے ساری مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر یہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے اور وہی اس کا حل ہے پاکستان کے معاملات کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی پامالی چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکسٹی تھری اے جس کی اہمیت بجٹ سیشن میں ہوتی ہے کیا ضرورت تھی اس وقت اس کو سوچنے کی اور دیکھنے کی صرف یہ کہ یہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں قاضی صاحب کہ لوگوں کو خریدا جا سکے میں کہتا ہوں شرم آتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے دنیا کے سامنے کہ ہمارے چیز جسٹس لوگوں کے بکنے کا ماحول پیدا کر رہے ہیں جسٹیفیکیشنز پیدا کر رہے ہیں کبھی آئین کو اپنی پشپناہی پر استعمال کرتے ہیں کبھی آئین کو پامال کرتے ہیں کبھی بلبلے کا نشان لیتے ہوئے غلط فیصلے کرتے ہیں مجرمانہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں نے اس معاملے کو غلط سمجھا اور وہ تماشا دیکھتے رہے کئی مہینے مگر ریویو پیٹیشن میں فوراں دوسرے دن وہ ریویو پیٹیشن ایکسپٹ کرتے ہیں جو بلیسومی والی ہے دوبارہ ریویو پیٹیشن ایکسپٹ کرتے ہیں جب اپنے اوپر بات آتی ہے تب وہ ٹیوی بھی دیکھتے ہیں تب وہ اخبار بھی دیکھتے ہیں مگر پی ٹی آئی کے معاملے میں جتنا متاسب کام انہوں نے کیا یہ جسٹس منیر سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو اور میری صرف ایک درخواست ہے ایک وعدہ میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان میں رہیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم ان کی عزت افضائی کرے گی اور پاکستان میں رہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جس نے ملک میں رہنا ہے اس نے ملک سے غداری نہیں کرنی لہٰذا میں بڑی مضمت کرتا ہوں میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ 63A کا فیصلہ آ گیا واپس آتا ہوں کیا جلدی تھی یہ صرف ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے تھے چاہتے ہیں اس جالی اسیملی کے ساتھ جس کو فضل الرحمان صاحب نے بھی کنڈیم کیا جو اس قابل نہیں ہے کہ قانون پاس کرے اس سے یہ 24 ماہ ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اب مجھے افسوس ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ گھر کے چراغ سے کہیں 1973 کا بھٹو کا بنایا آئین جو ہے وہ گھر کے چراغ سے ہی اس کو آگ نہ لگے تو لہٰذا یہ جو کیپچر ہے اس کے خلاف قوم کھڑی ہے قوم ریزسٹ کر رہی ہے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیس فول پروٹیسٹ آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے آئین دیتا ہے دنیا کے آئین دیتا ہے آپ کو ہر اعتبار سے اس کا حق موجود ہے یہ آئین جس انداز سے ظالمانہ کام کرنے کے لیے چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شربندگی بھی ہے مجھے اور یہی کام عرصہ کے حوالے سے کیا انہوں نے انڈس ریورس سسٹم آثورٹی کا جب وہ آرڈنس لے کر آئے جو میں نے پاس نہیں کیا تو مجھ سے منسٹرز نے اور سب نے یہ اپیل کیا کہ جناب پانی کا خیحت ہے آپ پیسہ نہیں کریں گے تو اس کا دسٹیبیوشن کیا ہوگا تو میں نے کہا آج تک تم کونسا قانون فالو کر رہے ہو اسی آئین کے اعتبار سے یہ کونسا آئین فالو کر رہے ہو اجازت صاحب کو کیا ریلیف ملا اس آئین سے عمران خان صاحب کو کیا ریلیف ملا اس آئین سے شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا ریلیف ملا یاسمین راشد کو کیا ریلیف ملا آئین کے اندر موجود ہے مگر اس آئین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ آئین فالو کر رہے ہیں اور ریجین چینج کرنے والوں سے یہ بعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جی جو جمہوریت کا فساد ہے اس کو کسی انداز سے رکھیں گے ورنہ زیاؤلق صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا ہمارے اوپر مشرف صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا ہمارے اوپر ہمیں جو ظلم آئین کے ہوتے میں جو کیا ہے پاکستان کے اوپر میں اس ظلم کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھتا صرف انگریزوں کے جڑیاں والا انسیڈنٹ انگریزوں کے ظلم و ستم سے میں ملا سکتا ہوں جو ظلم ہوا ہے لوگ نامائی کو شہید ہوئے پاکستان کے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ تحریک انساء اتنی پرامن جماعت جتنے جلسے کیے پرامن کیے کس نے اس میں بدماشی کی ہے کس نے اس میں وائلنس کیا ہے پولیس نے وائلنس کیا ہے ہر جلسے میں پولیس نے وائلنس کیا ہے پولیس کو ٹرائی کرنا چاہیے ہر جلسے میں انہوں نے وائلنس کیا ہے لوگ تو ڈیویڈن گلائت والا قصہ بائبل کے اندر مشہور ہے کہ اس نے پتھر سے مارا یہ پتھر کا ریزسٹنس تاریخی ہے پتھر مارنا پولیس کے خلاف یہ تاریخی ریزسٹنس ہے پولیس اگر ڈسٹرن نہیں کرے تو سارے پروٹیس ہمارے پور امن ہیں اس کے باوجود میں نے اپیل کی ہے کہ جتنے پروٹیس پاکستان تاریخ انصاف کرے وہ امن کے دائرے کے اندر کرے اور وہ دن دور نہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ تو شیطانی چاند پر لینڈ کیا انہوں نے اور وہ جو کہتا تھا نیل آمسٹرانگ نے کہا تھا اس ہے سمال سٹیپ فور مین بگ سٹیپ فور مینکائن میں کہتا ہوں کہ یہ شیطانی عمل کا ایک چھوٹا قدم ہے مگر پاکستان کے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے دنیا جانتی ہے اتنی پابولیریٹی ایک شخص کی جبر سغیر میں کبھی نہیں ہوئی اور دنیا میں نہیں ہے آپ سوال کریں میرا خیال سے موجودہ معاملات کے حوالے سے بات کر لیں جب میں صدر تھا اس کیفیت کا میں بہت ذکر کر چکا ہوں اس بات کو اس کو کھوٹ کھوٹ کر اس میں چھوٹا نہیں آپ کہتے ہیں تحریک انصاف پورا من جماعت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک وزیراعلا آتا ہے کلاشنکوف کے بٹ مار کے وہ شیشے توڑ رہا ہوتا ہے روزانہ وہ پنجابیوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور پنجابی اور پتھان کی لڑائی کرانے کوشی کر رہا ہے تو پھر کس طرح کلیب کیا جا سکتا ہے کہ یہ پورا من جماعت ہے اگر آپ سوال کے اندر صداقت رکھے تو میں صداقت سے جواب دوں گا میں علی منگیڑا پور کا پوچھا کہ وہ بٹ مار کے شیشے توڑے ہوتے گاڑیوں کے آپ نے پہلے یہ کہا کہ کلاشنکوف آپ سے مارا نہیں یہ تو جھوٹ کا پرچار مت کریں اور میرے ذریعے مت کروائیں اور سوال کریں ویڈیو موجود ہے سر جس میں کلاشنکوف سے بٹنا میں سمجھتا ہوں میں نے تو جناب قائد اعظم کے حوالے سے محمود عباس کو یہ کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ سنگل سٹیٹ ہونی چاہیے فلسطینی مجورٹی کے ساتھ اس نے اتفاق کیا یہ ہمارے لوگوں کو پریشانی ہو گئی وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے بڈڑا کر آیا میں نے تو قائد اعظم والی بات رکھی خضا پر ایک سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے جو رول ادا کیا ہے وہ جسٹس منیر سے زیادہ کالا میرا خیال ہے کوئی چیف جسٹس اس وقت مجھے دنیا میں نہیں نظر آتا جس نے ایسا گندہ رول پلے کیا ہو ان کو صرف اپنے نوکری کی لالچ میں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کیا اور کون نوکری کی لالچ میں یہ سارے کام کر رہا ہے فارم فورٹی سیون والی حکومت جس کا رائٹ نہیں ہے حکومت میں ہونا وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو بھی ایکسٹینشن ملتا رہے تو یہ نوکریوں کا کھیل ہے میرا ملک تباہ کر رہے ہیں سر آجی صاحب یہ مطلب ہے آپ کے تمام ایمین اضافت کا درابطے میں ہے کیا وہ کیا آپ ایسے دیتا فیصلہ آگے تو کیا آپ کے ایمین اضافت کا درابطے میں ہے اور وہ بفتری شو کروا صاحب بازار کھول دیا ہے جیسے غلام بکا کرتے تھے امریکہ میں اس طرف انداز کا بازار کھول دیا ہے ظلم اور بربریت کا بازار پہلے کھلا ہوا تھا پیسوں کا بازار کھول دیا ہے اور سکسٹی تری اے کی اتنی ارجنسی کیا تھی وہ ایک جواب دے دیں کہ بہت ارجن تھا سکسٹی تری اے سوائے اپنی نوکری کے عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو کیفیت بھی ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی رائے کا احترام دنیا میں تاریخ میں سب کو کرنا پڑا ہے تو یہ کوئی اس سے ہٹ کر ہے نہیں اس وقت نائنٹی پرسنٹ لوگ عمران خان کے ساتھ بائی جن آپ آپ نہ بولے بائی جن آپ نہ بولے پلیز